بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس نے کھانے کی طرف توجہ نہ دی تھوڑی دیر کوٹھی میں ٹہلنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا پھر کچھ سوچ کر اٹھا اور کوٹھڑی کے دوسرے حصے میں جا کے وحید و دین کو آواز دی آج آپ نہیں آئیں گے میں بھی آتا ہوں اس نے جواب دیا تھا ہر کچھ دیر اس کے انتظار میں ٹہلتا رہا پھر عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا وحید و دین نے اس کے کمرے میں داخل ہو کے سوال کیا تمہاری طبیعت اب کیسی ہے تاہر کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے قریب آ کر کہا تم نماز پڑھ رہے ہو وہ تھوڑی دیر اس کے قریب بیٹھا رہا پھر اچانک بولا تمہارے کمر سے پنیر کی بو آ رہی ہے تاہر سنت کی رکھتیں پوری کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پھر زور زور سے سنگنے کی کوشش کی اور کہا میں حیران ہوں مجھے آج پنیر کی بو آ رہی ہے تاہر نے جواب دیا میری قوت شامہ تو آج کام نہیں کرتی دروازے کے سامنے میرا کھانا پڑا ہے اگر اس میں پنیر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں وحید و دین نے دوبارہ زور سے سنگنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا گوشت بھی ہے میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے ان کمبختوں نے صرف دو عیدوں پر گوشت بیجا ہے پنیر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا میری بات پر یقین کرو اہرے داروں میں تمہارا کوئی نہ کوئی عقیدت مند ضرور ہے میں گوشت اور پنیر کا خواہش مند نہیں لیکن ایسے موقعوں پر دوستوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے اف تم نماز پڑھ رہے ہو تاہر نے نماز فرض پوری کی اور کہا آپ وہ کھانا اٹھا کیوں نہیں لیتے اگر اس میں پنیر ہے تو وہ سارا آپ کا اگر گوشت ہے تو آدھا آپ کا لیکن اگر صرف سوکھی روٹی ہے تو ساری آپ کو کھانا پڑے گی خدا کی قسم میری قوت شامعہ مجھے دھوکہ نہیں دیتی یہ کہہ کر وہ اٹھا اور برتن اٹھا کر تاہر کے قریب آ بیٹھا خدا تمہارے عقیدت مند کو جزائے خیر دے گوشت بھی ہے اور پنیر بھی اڑے روٹی بھی روگنی ہے تاہر نے کہا میرا انتظار نہ کیجئے میں نماز ختم کر کے آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا بے شک اتمنان سے پڑھو کھانا ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ ہے میں پنیر سے شروع کرتا ہوں لیکن تمہارا حصہ رکھ لوں گا وہ نوالہ چباتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا یہ کسی فیاض آدمی کا کام ہے خدا کی قسم اگر میں رہا ہو کر وزیر آزم بن جاؤں تو بغداد کے تمام فیاض آدمیوں کو قید خانے کے سپاہی برتی کر لو اور یہ حکم دوں کہ بے گناہ قیدیوں کو دونوں وقت گوشت اور پنیر کھانے کو دیا جائے نہیں بلکہ دودھ شہد اور پھل بھی میں سرکاری باغات کے تمام پھل قیدیوں کے لیے وقف کر دوں گا تاہر نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فہید و دین کے جبروں کی آواز سے بہت ناغوار محسوس ہو رہی تھی اچانک یہ چپا چپ کی آواز بند ہو گئی اور چند لمحات کے بعد تاہر کا ساتھی چلنایا تاہر تاہر اس کھانے کو ہاتھ نہ لگانا زہر زہر تاہر نے دہشت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا وہ زمین پر تڑپ رہا تھا میرے دوست خدا حافظ فہید و دین نے محسوس کیا کہ وہی اپنی طاقتور ہاتھوں سے اس کا گلہ گھونٹ رہا ہے چند بار کروٹے بگلنے کے بعد اس نے ہاتھوں کا سہارا لے کر سر اوپر اٹھایا اور پھر فرش پر پٹک دیا تاہر نے اسے بازو سے سنبھال کر اس کا سر اپنی آغوش میں لے لیا اچانک اس کے جسم کے تمام پھٹے تن گئے اور وہ آخری ہچکی لینے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا تاہر کی حالت اس شخص کیس ہی تھی اسے اچانک فالج نیا دبایا ہو وہ اپنی زندگی میں کبھی اس قدر خوف زدہ نہیں ہوا تھا چند لمحات وہ وحید و دین کا سر اپنی گود میں بے حسو حرکت لیے بیٹھا رہا آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکن واپس آنے لگی خوف سے پترائی ہوئی آنکھیں گردو پیش کا جائزہ لینے لگی ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوئی وہ وحید و دین کو ٹٹول رہا تھا اسے بلا رہا تھا یہ مر چکا ہے اس کے دل نے آواز دی نہیں تو مر چکا ہے یہ کھانا تیرے لیے آیا تھا اور اب ایک خیال وجلی کسی تیزی سے اس کے دماغ میں آیا اس کی سانس تیز ہونے لگی اس کا دل دھڑکنے لگا اس کے کانسائیں سائیں کی آوازیں دینے لگے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے دروازے سے باہر چند آدمیوں کے سیڑی سے اترنے کی آہٹ سنائی دی اور ایک آن میں ان کی تمام کوئی ہوئی قوتیں واپس آگئیں اس نے وحید الدین کی لاش اٹھائی اور کوٹھڑی کے دوسرے حصے میں جا کر سراخ کے اندر دکیل کر پتھر کی سنے اوپر رکھنی پاؤں کی آہٹ قریب آ رہی تھی کھانے کے برطنوں کے قریب پہنچ کر موں کے بل لیٹ گیا آدمی دروازے پر کھڑے تھوڑی دیر باتے کرتے رہے پھر کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹایا اور تھوڑے وقفے کے بعد کفل میں چابی ڈالنے کی آہٹ سنائی دی پھر دروازے کی زنجیر کے کھٹ سے گرنے کی آواز آئی دروازے کی چڑچڑا ہٹ سن کر تاہر نے آنکھیں بند کر لی اور دم ساتھ لیا محلب دروگا اور نازم شہر پانچ سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے ایک سپاہی کے ہاتھ میں مشل تھی تاہر کے جسم کو ٹھوکر مارنے کے بعد محلب نے کہا دیکھا تم کہتے تھے کہ ذرا اور انتظار کر لے اس زہر کا ایک کترہ ہاتھی کو بھی مار دینے کے لیے کافی تھا ذرا مشل نیچے کرو میں دیکھوں اس نے کیا کھایا ہے سپاہی نے مشل نیچے کی اور محلب نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ بددو سب سے پہلے پنیر سے شروع ہوگا لیکن یہ آدھے سے زیادہ چٹ کر گیا معلوم ہوتا ہے کہ چبائے بغیر ہی نگل گیا پر نہ اس کا ایک ہی لکمہ کافی تھا یہ باقی پنیر اٹھا لو کل وہی دو دین کی دعوت ہوگی آؤ میرا یہاں دم گھٹا ہے اب اسے سنبھالنا سپاہیوں کا کام ہے دیکھو لاش کے ساتھ پتھر ضرور باندھ لینا لیکن وہ اتنا بھاری نہ ہو کے وہی دوب جائے اور کل پاہی گیر اسے دکھاتے پھریں پتھر صرف اتنا ہو کے لاش پانی کی سطح سے ظاہر نہ ہو لیکن بہتی ضرور ہے داروگا نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں یہ اس قسم کی بیس لاشیں ٹھکانے لگا چکے ہیں یہ میرے خاص آدمی ہیں محلب نے سونے کے چند سکھیں نکال کر سپاہیوں میں بانٹے ہوئے کہا یہ تمہارا ہی نام ہے محلب نازم اور داروگا چلے گئے سپاہیوں نے تاہر کو گسیٹ کر باہر نکالا اور کندوں پر لات کر چل دیئے دریا کے کنارے پہنچ کر انہوں نے اسے کشتی میں پھینک دیا تاہر کی کمر میں سخت چوٹ آئی لیکن اس کے موں سے کوئی آواز نہ نکلی تین سپاہی واپس سلے گئے اور دو سپاہی کشتی کو پانی میں دکیل کر اس پر سوار ہو گئے ایک سپاہی نے کہا تم اس کی کمر کے ساتھ پتھر باندھو اور چپو میں سنبھالتا ہوں تم سب برے کام مجھ سے کرواتے ہو اب اس کے ساتھ اور برائی کیا ہو سکتی ہے آئی تم یہ کام کرو کل میں کروں گا کل بھی دو دو اشرفیاں مل جائیں گی ادا کرے وزیر خارجہ چند اور آدمیوں پر بھی اپنی زہر کی آزمائش کرے لیکن دوست اس کام سے وزیر ناظم اور دروگا نے کیونکہ حاصل کیا ہوگا اس کا ہزاروں حصہ بھی ہمیں نہیں ملا کشتی پر تمام ضروری چیزیں رکھی ہوئی تھی سپاہی نے تاہر کی کمر میں رسی ڈال کر اس کے ساتھ ایک پتھر باندھ دیا انجدار میں پہنچ کر دونوں نے تاہر کو ہاتھ اور پاؤں سے پکڑا اور آہستہ سے پانی میں ڈال دیا تاہر کچھ دیر پانی کے اندر بہتا رہا ملاخر اس نے اوپر آنے کی کوشش کی کمر کے ساتھ پتھر پہلے ہی کافی کسکر بندہ ہوا تھا اور بیٹ جانے کی وجہ سے رسی کی گرا اور زیادہ سخت ہو گئی تھی تاہم اس نے محسوس کیا کہ وہ پتھر کا بوجھ اٹھا کر تہر سکتا ہے جب تک کشتی کافی دور نہ چلی گئی وہ صرف سانس لینے کے لیے سر اوپر نکال رہا تھا وہ تیرتا رہا اس نے چند بار اپنی کمر کے بوجھ سے چھپکارہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کامیابی کی بجائے چند گوتے آ گئے کپڑوں میں پانی رچ جانے کے باعث اس نے محسوس کیا کہ اتنا بوجھ لے کر کنارے تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا اس کا روح دوسرے کنارے کی طرف تھا لیکن تیز رفتار اور صد پانی اسے کنارے کی طرف ایک گز بھڑنے کے بدلے کئی گز بہا کے ساتھ نیچے جانا پڑتا اس کی سانسیں پھول رہی تھی اور اس کے بازو شل ہو رہے تھے لیکن قدرت کی ایانت پر ایک متزلزل نہ ہونے والے یقین نے اس کا حوصلہ پسنا ہونے دیا رات کے وقت سونے سے پہلے سکینہ کچھ دیر صفیہ کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی صفیہ بے توجہ سے کبھی کبھی کسی بات کا جواب دیتی اور پھر خاموش ہو جاتی جاؤ سکینہ سو جاؤ صفیہ یہ کہتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی سکینہ اٹھ کری ہوئی اور آہستہ آہستہ برابر والے کمرے کی طرف بڑی دروازے کا پردہ اٹھایا لیکن کچھ سوچ کر صفیہ کی طرف دیکھنے لگی صفیہ نے جھجکتے ہوئے کہا میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں وہ کیا ابھی لاتی ہوں سکینہ اپنے کمرے سے چاندی کا ایک چھوٹا سا ڈبا اٹھا لائی اور کچھ سکا کر صفیہ کے بستر کے قریب بیٹھ گئی خلا اس میں کیا ہے سکینہ نے معصومیت سے پوچھا مجھے کیا معلوم دیکھو تو سہی سکینہ نے ڈبا کھول کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا سکینہ نے بے پروائی سے گردن اوپر اٹھائی اور ایک نظر ڈالنے کے بعد پھر اپنا سر تکیہ پر رکھ دیا سکینہ نے ایبے سے جمکتے ہوئے موٹیوں کا ہار نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا یہ لو میں نے آج ہی منگوایا ہے میرا ارادہ تھا کہ تمہیں شادی کے موقع پر یہ تفعہ پیش کروں گی لیکن میں اتنے دن انتظار نہیں کر سکتی تم اسے پاس رکھ لو جوہری کہتا ہے کہ اس سے بڑے موٹی سارے بغداد میں نہیں ملیں گے میں نے اسے ایک ہیرے کی انگوٹھی لانے کے لیے بھی کہا تھا وہ کہتا تھا کہ بغداد میں اس جیسا ہیرہ کسی کے پاس نہیں ہوگا لو سفیہ یہ ہار مجھے پہنا کر دکھاؤ سفیہ بے حصو حرکت موٹیوں کے ہار کی طرف دیکھ رہی تھی سکینہ اسے بازو سے کھینچ کر اوپر اٹھائی اور مضاحمت کے باوجود اس کے گلے میں زبردستی یہ ہار ڈال دیا سفیہ ہار اتارنے کی کوشش کر رہی تھی اور سکینہ اسے روک رہی تھی اس دور آزمائی میں ہار کی لڑی پر دونوں کی گریفت مضبوط ہوتی چلی گئی سکینہ کہہ رہی تھی خدا کے لیے اسے مت اتارو یہ بک شکونی ہے نہیں مجھے تمہارے موٹیوں اور تمہارے ہیروں سے نفرت ہے مجھے اس محل سے نفرت ہے مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے سکینہ سکینہ مجھے تنگ نہ کرو اس کشم کشم ہار ٹوٹ گیا کچھ موٹی بستر پر اور کچھ فرش پر بکر گئے سکینہ نے عبدیدہ ہو کر کہا تم بہت ہی ظالم ہو سفیہ نے قدر نرم ہو کر کہا سکینہ مجھے معاف کر دو میں صبح ان موٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے پرو کر پہن لوں گی لیکن صرف تمہارے لیے کسی اور کے لیے نہیں لیکن تم نے قاسم کے ساتھ شادی کا وعدہ نہیں کیا تم نے کھانا کھاتے وقت امی جان کے سامنے رضا مندی کا ظہار نہیں کیا میں جانتی ہوں تم صرف مجھے رولانا چاہتی ہو سکینہ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر میں زندہ رہی تو قاسم کے ساتھ شادی کر لوں گی اگلی لوگ جیسے مر کر شادی کیا کرتے ہیں لیکن سکینہ شادی سے پہلے اگر مجھے موت آئے جائے تو بکو نہیں تم اسی سال تک جیو گی سکینہ نے موٹی چنکر ڈبے میں ڈالتے ہوئے کہا میں صبح خود انہیں پرو کر تمہارے گلے میں ڈالوں گی قاسم امی اور ابا کے سامنے نہیں بلکہ تمام سہلیوں کے سامنے سکینہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی صفیہ کچھ دیر بستر پر لیٹ کر چھت کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے کتاب اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی لیکن چند ورک اٹھنے کے بعد کتاب ایک طرف رکھ دی اور شمہ بجا کر سونے کی کوشش کی لیکن اسے نین نہیں آ رہی تھی چند کروٹے بدلنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی ٹہلتے ٹہلتے کرسی پر بیٹھ گئی پھر اٹھ کر دروازہ کھولا اور دبے پاؤں باہر نکل گئی برامدوں سے گزرتی ہوئی محل کے دوسرے سرے دریا کے کنارے جا پہنچی راستے میں اسے خیال آیا کہ وہ ننگے پاؤں ہے لیکن اس نے پھر بھی پرواہ نہ کی وہ کچھ دیر کونے کے کمرے کے سامنے بلنچ بوترے پر کھڑی چاند کی روشنی میں دریا کی منظر دیکھ رہی تھی پھر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر پاؤں رکھتی ہوئی نیچے اتری اور آخری سیڑھی پر جو پانی کی سطح سے ایک بالش توپر تھی بیٹھ گئی قاسم اسے یہ خوشکبری دے چکا تھا کہ تاہر آج رات ازاد ہونے والا ہے اور شاید ازاد ہوتے ہی بغداد سے نکل جائے اسے جس قدر اس کے آزاد ہونے کی خوشی تھی اسی قدر اس بات کا غم تھا کہ باقی تمام زندگی بغداد کا پررونک شہر اسے سونا نظر آئے گا اس کی زندگی کی مسکراہتیں ہمیشہ کے لیے چھن جائیں گی کاش وہ ازاد ہو کر یہاں رہ سکتا کاش وہ اس کے ساتھ جا سکتی چند قدم کے فاصلے پر ایک مچھلی اشلی اور پانی میں غائب ہو گئی صفیہ نے اپنے دل میں کہا مجھ میں اور اس مچھلی میں کوئی فرق نہیں یہ آسمان کو ایک بڑا سمندر سمجھ کر ایک ہی جہت میں وہاں پہن جاتی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے پر دیکھ کر اسے یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید وہ اس میں اڑ سکتی ہے لیکن یہ پانی کی سطح کے اوپر ایک نگاہ بھی نہیں دیکھ سکتی اسے کیا معلوم کہ اس کے پر صرف تیرنے کے لیے ہیں اڑنے کے لیے نہیں بنے ہیں یہ پانی کی گہرائی میں غوطہ لگا کر نشلی سطح کے کیچڑ تک پہن سکتی ہے نیلگوں فضاء میں پرواز نہیں کر سکتی صفیہ یہ محل تیرے لیے ایک جھیل ہے تو نے اس کے گدلے اور بدبودار پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والا ایک آزاد پرندہ دیکھا تو نے پانی سے اچھل کر اس کا ساتھ دینا چاہا لیکن تیرے پاس اڑنے کے لیے پر نہ تھے تیرے ساتھی آسمان سے سرگوشیاں کرنے والے آقاب نہیں اس کے بدبودار اور گدلے پانی میں رہنے والے کچھوے ہیں لیکن نہیں تو جھیل میں پیدا ہونے کے باوجود بھی شاید اس آقاب کا ساتھ نہیں دے سکتی لیکن شکاریوں نے اسے پکڑ کر ایک پنجرے میں بند کر دیا اور ایک کچھوے نے آ کر تجھ سے یہ کہا کہ اگر تُو اس کیچڑ میں میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو اس آقاب کو پنجرے سے نکال دوں گا تُو نے اس آقاب کو آزاد کروانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا تُو نے بہت اچھا کیا لیکن کیا تُو اس قابلِ نفرت کچھوے کے ساتھ کیچڑ میں رہ سکے گی تُجھے صرف موت اس کشمکش سے نجات دلا سکتی ہے خودکشی نہیں نہیں یہ بزدلی ہے یہ خدا کی رحمت سے انکار ہے یہ انسان کی توہین ہے اس نے آنکھوں میں آنسو برتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ پھلا کر بلند آواز میں کہا ہے میرے اللہ مجھے حمد دے مجھے سبر دے ایک بیکس عورت جس کا دنیا میں کوئی نہیں آج تیری رحمت کا سہارا لیتی ہے بھوپنے کا آرادہ ہی کر رہی تھی کہ اسے اپنے قریب پانی میں ہلکا سا شور سنائی دیا اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا سیڑھی سے چند قدم کے فاصلے پر کوئی پانی میں آہستہ آہستہ ہاتھ پہو مار رہا تھا خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ چند سیڑھیوں اوپر چرپے کھڑی ہو گئی ایک آدمی پانی میں ڈوب ڈوب کر اوبرنے کی کوشش کر رہا تھا صفیہ نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت جواب دے چکی ہے چند گز نیچے جانے کے بعد وہ سیڑھی کے قریب پہنچ گیا اس نے دونوں بازو سیڑھی پر پھیلا کر اپنا سر ایک دیا لیکن خوف پر ہمدردی غالب آگئی وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اتری تم کون ہو اس نے سہمی ہوئی آواز نے کہا اس نے جنبش تک نہ کی وہ بری طرح ہاں پرہا تھا صفیہ ذرا اور جرت کر کے آگے بڑھی اور اس نے دو سیڑھیوں اوپر کھڑی ہو کر بولا میں پوچھتی ہوں تم کون ہو اور اس وقت یہاں کیوں آئے ہو اس نے سر اوپر اٹھا کر ایک نظر صفیہ کو دیکھنے کے بعد پھر نیچے ڈال دیا ایک سانے کے لیے صفیہ کے پاؤں زمین سے پیوسٹ ہو کر رہ گئے اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا تاہر تاہر آپ اس حال میں اس نے دوبارہ گردن اٹھائی کون صفیہ صفیہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اوپر کھینچنے لگی تاہر سیڑھی پر چڑھ کر لیٹ گیا صفیہ نے اس کی کمر کے ساتھ بندہ ہوا پتھر دیکھ کر کہا کہ ظالم دگا باز کمینہ کون میں تاہر نے ذرا گردن اٹھا کر سوال کیا نہیں نہیں میں قاسم کے متعلق کہہ رہی ہوں اس نے آپ کو کیسے چھڑانے کا وعدہ کیا تھا تاہر نے اٹھ کر اپنا ہاتھ دباتے ہوئے کہا یہ تمہارا محل ہے جی ہاں بہت دور آ گیا میں یہ پتھر مجھے بری طرح دوسری دنیا کی طرف دکھیل رہا تھا اس سے گلتی ہوئی مجھے ان دو آتمیوں سے کشتی پر ہی نمٹ لینا چاہیے تھا صفیہ نے کہا یہاں خطرہ ہے اٹھئے میرے ساتھ آئیے آہر لڑ کھڑاتا ہوا صفیہ کے ساتھ چل دیا دونوں کنارے سے چند فاصلے پر ایک گھڑے درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے صفیہ نے پوچھا آپ جھکمی تو نہیں نہیں لیکن تھکاوٹ سے چور ہوں میں نے قید خانے کے قریب سے اس پتھر کے ساتھ تیرنا شروع کیا تھا آپ یہاں کیا کر رہی تھی کچھ نہیں لائیے میں یہ پتھر کھول دوں زندہ آدمی کو پتھر باندھ کر دریا میں پھینکنے والا قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے میں نے قاسم کو نہیں دیکھا اور مجھے دریا میں پھینکنے والوں کو یقین تھا کہ میں مر چکا ہوں وہ کیسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس نئے قید خانے سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے ادھر دیکھئے وہ کشتیاں کھڑی ہیں آپ کشتی چلا سکتے ہیں نا ورنہ محل میں ایک نوکر ہے جسے میں آپ کے ساتھ بھیج سکتی ہوں نہیں میں کشتی چلانا جانتا ہوں اس دن میری طرح آپ کو وہ نوکر گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا نہیں میں نے اسے بھگا دیا تھا آپ کے باقی دوستوں میں سے بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا مجھے ڈر تھا کہ مجھے آپ سے بدزنی ہو جائے گی قاسم نے آپ کو ستانے کے لیے مجھ سے کہا تھا بات یہ تھی کہ قاسم نے وہ رکا لونڈی سے چھین کر پڑھ لیا تھا آہر نے کہا آپ کو صفائی پیش کرنے کی بلکل بھی ضرورا نہیں میں قاسم کو اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ کی تسلی کے لیے یہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو وغداد کی تمام خواتین سے زیادہ قابل احترام سمجھتا ہوں آپ کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہ کریں میرے دشمن آج سے یہ سمجھیں کہ میں مر چکا ہوں ممکن ہے کہ مجھے پھر بغداد آنا پڑے مجھے قید خانے میں انہوں نے زہر دے کر حلا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میری بجائے وہ کھانا ایک اور شخص نے کھا لیا وہ میرے ساتھ والی کوٹھڑی میں بند تھا ہم تنگ سروں کے ذریعے ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے تھے رات کے وقت وہ میرے کمرے میں آیا میرا کھانا پڑا ہوا تھا اس نے زہر الود پنیر کھا لیا اور وہی پر مر گیا میں اسے سروں میں دکیل کر اوپر سلے رکھایا ہوں اس کے بعد میں دم ساتھ کر لیٹ گیا انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا مجھے زہر دینے کی سازش میں شہر کا نازم قید خانے کا دروگہ اور محلب بن دعوت شریعت تھے قاسم کے مطلق مجھے علم نہیں ایسی ناپاک سازش قاسم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی شام سے تھوڑی دیر بعد اس نے باہر جاتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ محلب اور نازم شہر اس کے ساتھ آپ کو ازاد کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور وہ ابھی تک چاہد واپس نہیں آیا کھاہر نے کہا قاسم کا اس سازش میں شریک ہونا میں بائیدز کیاس نہیں سمجھتا اب آپ کے ذمہ ایک کام ہے وہ یہ کہ آپ اپنے چچا کو ان حالات سے باخبر کر دیں آپ کا مطلب ہے کہ میں انہیں آپ کے مطلق بتا دوں نہیں میرے مطلق نہ بتائیے انہیں صرف یہ بتا دیجئے کہ محلب کے دیئے ہوئے زہر سے وحید و دین سابق وزیر خارجہ ہلاک ہو چکا ہے اور وہ چھپا ہوا نہیں تھا بلکہ محلب نے اسے قید خانے میں رکھا تھا چنگیز خان کو پیغام بجوانے کی سازش محلب نے کی تھی اور اب سازش کے انکشاف کے خوف سے وہ دو بگناہوں کی جان لے لی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وحید و دین کی لاش اس سرنگ میں پڑی ہوئی ہے اپنے چچا کو مجبور کریں کہ وہ صبح ہوتے ہی قید خانے کی ان کوٹھڑیوں کا معاینہ کریں ورنہ کل رات اسے بھی میری طرح دریا میں پھینک دیا جائے گا تمہارے چچا ان باتوں پر اعتبار کرنے سے پہلے تم سے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں ان واقعات کا علم کیسے ہوا تم اس کا یہ جواب دے سکتی ہو کہ قید خانے کے ایک سپاہی نے یہ واقعات کسی دوست کو بتائے ہیں اور اس نے تمہاری نوکر سعید کو آدھی رات کے وقت تمہارے پاس بیجا تھا مجھے یقین ہے کہ وہ ان واقعات کی چھانبین کرنے کی بجائے فوراں قید خانے کی ترحمت وجہ ہوں گے صفیہ نے کہا میں اس کا بندوبست کر لوں گی میں علیہ صبح گوڑے پر سوار ہو کر میدان جاؤں گی اور وہاں سے فوراں واپسی آ کر چچا کو یہ سب کچھ بتا دوں گی اگر وہ پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ میدان میں مجھے ایک اجنبی نے یہ تمام پیغامات دیئے اور مجھ سے درخواست کی کہ فوراں آپ کو باخبر کر دوں اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ خلیفہ کی حمایت کے باوجود محلب کے بغداد میں رہنا ناممکن ہو جائے گا آپ اپنے چچا کو مشورہ دیں کہ وہ دروگہ یا نازم کو دھمکی دیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ اصلی مجرم کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن اس سے پیشتر وہ وحید و دین کی لاش ضرور برامت کرا لے میں اب جاتا ہوں شاید کل رات میں ترکستان روانہ ہو جاؤں آپ نے وہاں کی کوئی خبر سنی ہے ہاں بہت بری خبریں ہیں تاتاری بخارہ اور سمرکنگ کے شمال کے کئی اور شہر فتح کر چکے ہیں اور اب ان کی افواد جنوب اور مشرق کے شہروں کی طرف بڑھ رہی ہیں بلخ کے متعلق کوئی خبر سنی بلخ پر حملہ ہونے والا ہے بہت اچھا میں جاتا ہوں صفیہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا میں ایک بار ٹھکرائی ہوئی درخواست دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں لیکن جیتے جی انسان کے ہاتھ امید کے دامن سے جدا نہیں ہوتے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی مجھے یہاں سے لے چلیے اگر اپنے سار نہیں تو مجھے مدینہ بھیج دے میں وہاں آپ کا انتظار کروں گی نہیں نہیں یہ موضوع نہ چھیڑو لیکن کیوں آپ مجھے اس قدر قابل نفرت کیوں سمجھتے ہیں میں آپ کو قابل نفرت نہیں سمجھتا بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنی نظروں میں قابل نفرت نہ بن جاؤں صفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن دو پہرے دار باتیں کرتے ہوئے برامدے سے نکلے اور چبوترے پر کھڑے ہو گئے یہ کہہ رہا تھا قاسم رات ہوتے ہی کشتی پر دوسرے کنارے گیا تھا ابھی تک نہیں لوٹا دوسرے نے کہا بھئی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ کسی جہوری کی دکان لوٹنے گیا ہوگا کس کی شادی؟ ارے قاسم کی کس کے ساتھ؟ یہ ہمارے استبل کی سائیں بھی جانتے ہیں صفیہ کے ساتھ بلکل بکواس صفیہ کے متعلق تو اس محل کے چمگادر بھی یہ جانتے ہیں کہ اسے قاسم کے ساتھ پیدائش سے نفرت چلی آ رہی ہے لگاؤ شر تم پہلے میرے ساتھ کئی شرطیں ہار چکے ہو پہلے پچھلی شرط کے چار دینار مجھے دے دو پھر نئی شرط لگاؤں گا وہ میں تمہیں صبح ہوتے ہی دے دوں گا لیکن مزہ جب ہے تم میرے ساتھ بیس دینار کی شرط لگاؤ منظور ہے لیکن ایسے نہیں چلو صادق کے سامنے دونوں قسم کھاتے ہیں چلو سپاہی چل دیئے اور تاہر نے آہستہ سے پوچھا کیا یہ درست ہیں ہاں قاسم نے آپ کو اس شرط پر قید سے آزاد کرانے کا ذمہ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کروں اور مجھے آپ کے لئے یہ وعدہ کرنا پڑا اب اس انکشاف کے بعد اس وعدے سے آزاد ہوں میں لیکن اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ اپنی نظروں میں قابل نفرت بن جائیں گے تو مجھے حکم دیجئے میں اس دنیا میں ذلت کا کوئی ایسا گھڑا نہیں جس میں آپ کے حکم سن کر آنکھیں من نہ کر لوں میں کوچ جانے کے لئے تیار ہو جاؤں گی اس محل میں رہتے ہوئے میرے لئے صرف دو ہی راستے ہیں قاسم کے ساتھ شادی کرنوں یا اس دریا میں ڈوب جاؤں اگر میری یہ قربانی عالم اسلام کے لئے بے قس بہنوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی تو میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن خدا میرا گواہ ہے کہ میں صرف آپ کو چاہتی ہوں اور جب تک زندہ ہوں آپ کو چاہتی رہوں گی اگر یہ ایک جرم ہے تو میں مجرم ہوں اگر اس جرم کی سزا بہت ہے تو خدا کے لئے اپنے ہاتھوں سے میرا گلہ گھوڑ دیجئے مجھے اس پتھر کے ساتھ بند کر دریا میں ڈال دیجئے میں آپ کو اپنا قاضی بناتی ہوں آپ سے اپنے متعلق فتوہ پوچھتی ہوں اگر اس کی چڑھ میں پلنے والے کیڑوں کی بجائے اپنی محبت کے لئے کی انسان کی تلاش کرنے میں کوئی جرم ہے تو بتائیے میری سزا کیا ہے آپ کہتے تھے کہ ترکستان کے میدان خطرناک ہے لیکن کاش آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ عورت جسے چاہتی اس کے ساتھ تیروں کی بارش میں بھی خوش رہ سکتی ہے لیکن اس کے بغیر اسے سونے کے محل میں بھی قید خانر ہی نظر آتا ہے وہ رہو رہی تھی تاہر یہ محسوس کر رہا تھا کہ دنیا کے تمام اناثر کی قوت تسکیر سمٹ کر اس لڑکی کے وجود میں آ گئی ہے اس نے پہلی بار اس حسین چہرے کی طرف غور سے دیکھا اس میں ہزاروں بجلیاں تڑپ رہی تھی تاہر زبط نہ کر سکا صفیہ کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا مجرم تم نہیں میں ہوں کرا کرم جانے سے پہلے مجھے معلوم نہ ہوتا کہ تم مجھے اس حد تک قابل توجہ سمجھتی ہو لیکن اس سفر تاہر یہاں تک کہہ کے خاموش ہو گیا صفیہ جیسے گہرے پانی میں غوتہ لگا کر سانس لے رہی ہو تاہر کے موں سے نام سن کر وہ پھر امید کا چھوٹا سا دامن پکڑ رہی تھی بتائیے اس سفر میں کیا ہوا بتائیے میں ایک لڑکی سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں اہر کا خیال تھا کہ یہ الفاظ سننے کے بعد وہ اس پر حکارت کی ایک نگاہ ڈالنے کے بعد بھاگ جائے گی لیکن اسے جنبش تک نہ ہوئی نفرت اور حکارت کی بجائے اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہت تھی تلق ہونے کی بجائے اس نے میٹھی اور دلکش آواز میں کہا تم مجھ سے نفرت نہیں کرتے میں تم سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں کیا ہوا ہاں یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ وہ خوبصورت ہوگی نہیں مجھے یہ نہیں معلوم اگر آپ اس کے ساتھ شادی کا وعدہ نہ کر چکے ہوتے تو کیا پھر بھی میری التجائیں ٹھکرا دیتے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتے ہاں موجودہ حالات میں فرض مجھے انکار پر مجبور کرتا ہے میں میدان میں تمہاری حفاظت کرنے کی بجائے اس شہر اور ملک کی چار دواری پر پہرے دینا زیادہ آسان سمجھتا ہوں اس کا نام کیا ہے سرئیہ کہاں ہے وہ بلک میں اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس طرح بغداد میں بھی اس کی ایک بہن آپ کو چاہتی ہے تو کیا وہ اسے اپنی حق تلفی سمجھے گی نہیں وہ حسد سے بہت بلند ہے ایک عورت دوسری عورت کی مجبوریاں سمجھ سکتی ہے آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں میں اس امید پر زندہ ہوں کے کسی دن اس سے رحم کی بیک مانگ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی اور ہم دونوں آپ کے لئے دامن کشادہ پائیں گی میں اس کی لونڈی بن کر گزارہ کر لوں گی میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے یہ میرے لئے بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا سہارا ہے اس مجبور چٹان پر کھڑی ہو کر ساری دنیا کی ساتھ لڑ سکتی ہوں میں اب چچا چچی اور کاسم کو جواب دے سکتی ہوں مجھے کسی کا خوف نہیں تاہر نے کہا صفیہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کرکستان سے فارغ ہوتے ہی یہاں آؤں گا اس وقت تک میرے متعلق شاہد تمہارے چچا کی رائے بھی بدل گئی ہو اور میں اس بہت بڑے انعام کے لئے دامن پھیلا سکوں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری محبت کے آسمان پر ہر وقت دو ستارے جگمگاتے رہیں گے میری نگاہوں میں تمہارا اور سرائیہ کا ایک ہی درجہ ہوگا میں آپ کے دامن کی گرہ بن کر بھی آپ کے ساتھ رہوں گی بلک پر رہنے والی بہن کو میرا سلام دیجئے اور اس کے پاس میری ایک نشانی لیتے جائیے صفیہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر تاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا میں آپ دونوں کا انتظار کروں گی اگر آپ نے دیر لگائی تو شاید قدرت مجھے آپ کے پاس لے آئے دنیا کی کوئی ایک خلی جیسی نہیں جسے محبت کی کشتی میں بیٹھ کر عبور نہ کیا جا سکے پانی میں کشتی کے چپوں کی آہٹ پا کر دونوں دریا کی ترہمت وجہ ہوئے صفیہ نے کہا شاید قاسم آ رہا ہے دونوں سمٹ کر درخت کے تنے کے ساتھ لگ گئے کشتی کنارے پر آ لگی کاسم اور اس کے ساتھ دو اور آدمی کشتی سے اتر کر محل کے اندر چل دئیے صفیہ نے کہا وہ شاید مجھے یہ خبر دینے جا رہا ہے کہ آپ آزاد ہو چکے ہیں جب تک آپ کی کشتی نظر آتی رہیں میں یہاں کھڑی رہتی ہوں لیکن ذرا ٹھہریے پہرے دار آ رہے ہیں پہرے دار آئے اور تھوڑی دیر جب اترے پر کھڑے باتے کرتے ہوئے چلے گئے ان کی گفتگو کا موضوع ابھی تک صفیہ اور قاسم کی شادی تھی آخر قاسم میں کیا نقص ہے جو صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی وہ اندہ لنگڑا ہے کہانا ہے یہ تمہاری طرح بے وکوف ہے ارے کچھ بھی ہو مجھے یقین ہے کہ صفیہ اس کے ساتھ شادی بلکل بھی نہیں کرے گی اس کے قابل کسی سلطنت کا ولی اہد ہی ہو سکتا ہے صفیہ نے کہا اب آپ چلئے تاہر نے اتر کر ایک چھوٹی سی کشتی کا رسہ کھولا اور اس پر بیٹھ کر چپو سنبھالتے ہوئے کہا خدا حافظ صفیہ خدا حافظ صفیہ نے کشتی کو پانی میں دکیل دیا جب تک کشتی اس کی نگاہوں سے اجل نہ ہو گئی وہ خدا حافظ خدا حافظ کہتی رہی